بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر ایک اور نئے وڈیو اور نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہم ایسے بھائیوں کے لئے نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو احتلام کا شکار ہیں اور اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو جتنا بھی پرانا احتلام ہوگا آج کے ہمارے نسخہ سے ختم ہو جائے گا احتلام کے مریض کو اس وقت تک آرام نہیں آسکتا جب تک مریض کا محول فوری طور پر تبدیل نہ کر دیا جائے فوہش فلمیں فوہش لٹریچر اور عشق و محبت کی داستانیں پڑھنا باندھ کر دے برے دوستوں کی محفلوں سے دور رہے مذہبی کتابیں پڑھنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے صبح کے وقت جلدی اٹھنا چاہیے اور تازہ پانی سے وصل کرنا چاہیے نظام حازمہ کی اصلاح کرنی چاہیے مریض کو رات کا کھانا سونے سے تین گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے رات کو سوتے وقت بے شاب کر لینا چاہیے اگر کوئی شخص ان ہدایات پر عمل کرے اور آج کا ہمارا نسخہ استعمال کرے تو جتنا بھی بگڑا ہوا مرض ہوگا احتلام کا وہ دور ہو جائے گا ناظرین آپ نے لینا ہی ہے موسلی سفید، علاچی سبز، چھلکہ سبغول، دال مکھانا اور مصری سفید موسلی سفید لینی ہے دو طولہ، علاچی سبز دو طولہ، چھلکہ سبغول دو طولہ، دال مکھانا دو طولہ اور مصری سفید یہ بھی دو طولہ چھلکہ سبغول کے علاوہ باقی چاروں چیزوں کو پیس کر اچھی طرح ان کا صفوف بنا لیں پھر اس صفوف میں چھلکہ سبغول ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور کسی بھی جار میں محفوظ کر لیں آپ کا نسخہ تیار ہے آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ صبح کے وقت آدھا چمچ یہ صفوف خالی پیٹ دودھ کے ساتھ کھانا ہے اسی طرح آدھا چمچ شام کے وقت خالی پیٹ دودھ کے ساتھ کھانا ہے اس نسخہ کو آپ نے تیس دن تک استعمال کرتے رہنا ہے تیس دن باپرہیز نسخہ استعمال کرنے سے جتنا بھی بگڑا ہوا احتلام کا مارز ہوگا وہ دور ہو جائے گا جریان کا خاتمہ کرے گا یہ نسخہ مادہ منویاں کو گاڑھا کرے گا مادہ منویاں کی پیدائش بڑھائے گا اور امساک پیدا کرے گا صورت انزال کو دور کرنے کے لئے یہ بہت ہی مفید نسخہ ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کھلائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ